اس وقت ہم موجود ہیں خٹا شہر میں اور یہ مکنی کا قبرستان ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور یہ قدیم ترین ایشیا کا قبرستان اس سے کہا جاتا ہے اور سب سے بڑا قبرستان ہے یہ اور اس کے بارے میں یہ بات کری جا سکتی ہے کہ تیرہ سو قبل مسیح میں اس قبرستان کو دریافت کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر سومروں کا دور تھا سومروں کے بعد جو ہے وہ سمہ قبیلے کی بات کی جاتی ہے کہ وہ ان کا یہاں پر اصر رسوخ رہا ہے ان کا دور رہا ہے تیرہ سو میں جبھی شہر دریافت ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ پندرہ سو میں یہاں مغل آئے پندرہ سو کے لگ بگ یہاں پر مغل آئے اور مغلوں کی حکمرانی جو ہے وہ یہاں پر پندرہ سو سے لے کر سترہ سو تک جو ہے وہ رہی تھی اور یہ شہر جو ہے تقریباً تین سو سال تک کھٹا شہر جو ہے وہ سندھ کا کیپٹل بھی رہا ہے اور یہاں کی کافی پرانی کہانی ہے اور یہاں کی کافی پرانی تاریخ ہے کہا جاتا ہے سستی پنو اور کبھی جو ہے وہ سنسلہ یہیں سے ہے تو اس کی ایک اپنی بہت بڑی تاریخ ہے یہاں بہت سارے اولیاؤں کے درگاہ بھی ہیں جہاں پر اقتیدت مند آتے ہیں اور جو ہے وہ منتیں مانتے ہیں اور منتیں پوری ہونے کے بعد وہ یہاں پر جو ہے وہ اس کے دارہ بھی اتارتے ہیں اس کے علاوہ یہاں عبداللہ شاہ اصحابی کا بھی مزار ہے اور مائی مکلی کا بھی مزار ہے جس کے نام سے یہ کبرستان جو ہے وہ مشہور ہے عبداللہ شاہ اصحابی کے بارے میں ہے کہ نو سو چوبیس ہجری کو لگ بگ وہ یہاں پر آئے تھے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانے کے گیار میں پوشت سے ہیں اور جب وہ یہاں پر تھٹا شہر میں آئے تو تھٹا شہر میں ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنی ریائش اختیار کی دین و تبلیغ کا کام جو ہے وہ انہوں نے یہی سے شروع کیا اور وہ یہی کے ہو کر رہے گئے پھر وہ یہاں سے نہیں گئے اس شہر کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اپنی تاریخی حیثیت ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح پچھلی بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ برحمن آباد یعنی المنصورہ میں جب ہم گئے تھے وہاں جو آثار قدیمہ کی موری حالت تھے ٹھیک اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی حالات بھی لگ بگ اسی طرح سے ہی ہیں پرانی جو عمارتیں ہیں یا پرانے مقبریں جو ہیں مکمل طور پر ٹھوٹ کر شکار ہیں ہم یہاں کبھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ تمام جگہ جو ہیں وہ یہاں پر اس وقت ٹھوٹ کر شکار ہیں یہاں پرانی کبروں کی جگہ پر نئی کبریں بنا دی گئی ہیں جو جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرانی شناک جو ہے وہ چیزوں کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے میکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے یہاں پر کوئی بھی اس طرح سے زیادہ کام نہیں دیکھا جا رہا ہے لیکن یہاں ہم دیکھ رہے کہ جو سامنے ایک پرانا ایک کلہ ٹائپ تھا وہ اسے پھر سے بنایا جا رہا ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جو یہ ایک امارت ہے اسے پھر سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور باقی جو ہے وہ کبریں مکمل طور پر تو نہ سی لیکن کہہ سکتے ہیں بہت حد تک مصمار ہو چکی ہیں تھٹا شہر جو ہے یہ ہمارے کلچرل جو ہے وہ ہریٹیج ہے اس کو توائی سے بچانے کے لیے حکومت وقت کو اس طرح توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ ہمارا قومی ورثہ جو ہے اسے ہم محفوظ کر سکے اور آگے لوگوں جو آگے ہماری نسلیں آئیں گی ہم انہیں اپنے اس کلچر کے بارے بتا سکیں کہ سندھ کی دھرتی جو ہے وہ کتنا رچ کلچر جو ہے وہ رکھتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی مجھے ازاز دیزیہ زرمینہ زر کو آج کے ویوز کے والے سے ہم نے آپ کو آج کے ویوز سارے بتائے آباؤٹ تھٹا اور مکلی شہر